ریالیٹی انویر اچھلر کے معزز سامین اکرام اسلام علیکم امید ہے آپ خیر اچھے ہوں گے اور کرونا و بازیں محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایف آئی اے میں آنی والی پوسٹوں کے بارے میں بتائیں گے یعنی ایف آئی اے میں جو نئے پوسٹیں کریئٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پیرے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ایک ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نام ہو دیئے گا تفصیلات کے مطابق پیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے نے ایکاؤنٹن جنرل پاکستان کو بارہ سو ستاون پوسٹوں کی کریئیشن کے لیے ترخواست بیجی ہے ایکاؤنٹن جنرل پاکستان اس کو بہت جل کریئیٹ کرے گا نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر مملکت پاکستان نے ایف آئی اے میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈیپٹی ڈائریکٹر اسسسٹن ڈائریکٹر انسپیکٹر سب انسپیکٹر اور اس کے علاوہ اور پوسٹوں سمیت بار سو ستاون سیٹو پر برتیوں کی منظوری دے دی ہے چند روز میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انسیٹو پر اپلائی کیا جا سکے گا نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی ایک ڈائریکٹر کی ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر کی چار ڈیپٹی ڈائریکٹر کی اٹھائیس اسسسٹن ڈائریکٹر کی چپنگ پرائیویٹ سیکٹری کی تین اسسسٹن پرائیویٹ سیکٹری کی ساتھ سپریٹینڈنٹ کی پندرہ انسپیکٹر کی ستانمیں اسسسٹن کی دس سب انسپیکٹر کی ایک سو ایکیس سٹینو ٹائپس کی دس اپر ڈیویزن کلر کی گیارہ کانسٹیبل دو سو باون لوئر ڈیویزن کلر کی چودہ اس کے علاوہ نائب قاسد سویپر چوکیدار وغیرہ کی برتی بھی کی جائے گی ایف آئی اے میں نوکری حاصل کرنے والے نوجوان فیٹرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مطالقہ سیٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں انسٹیٹو کے لئے اپلائی کرنے سے پہلے اپنا ڈمیسائل شناختکات تصویر تعلیمی اثنات سامنے رکھیں اور مطالقہ سیٹ کے لئے بتائی گئی فیس نیشنل بینک میں جمع کرا کر چالان کی کاپی بھی حاصل کریں گریڈ سوڑا تک ٹیسٹ ایم سی کیوز بیسٹ ہوگا جبکہ گریڈ سولہ سے اوپر جو پوسٹے ہوگی اس کے لئے ایم سی کیوز بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ بھی ہوگا ہمارا چینل آپ کے لئے ڈسکرپٹیو اور ایم سی کیوز بیس رہنمائی پراہ ہم کر سکتا ہے تو براہ میرہ بانے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اس آنے والے پوسٹوں میں آپ کے نتائج بہتر سے بہتر ہی نہ سکے موسیقی